شامدید بات ہم کر رہے ہیں وڈ کپ کے مقابلوں کے حوالے سے جہاں پر انگلینڈ اور سکوٹلینڈ کا آمنہ سامنا ہوگا پھر نیدھر لینڈز اور نیپال کی ٹیمیں بھی آمنہ سامنا ہوگی پاکستان کرکٹ پر پر خاصی گفتگوئی ہے انگلینڈ کا سکوٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وسیم صاحب؟ تکڑی ٹیم ہے کچی بھی کنیشن کے لئے ہیں گفتگوچنیں چینجز کی ہیں جیسے ویڈ نٹاکیٹ تیمز کا eina spillے کپس ارداء اگر آپ کو بھی اس جو سویڈ باع بیرین ممنونی اور سکوٹل ہے اگر اپنے اپنے testing کا جس صحب سے مرے یک ہے اگر اپنے 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 جنر کی باری بھی مرے اپنے تکڑی باری تسویپ اگر اپنے 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 رکر تو اپنے اپنے اور سکوٹل ہے سارے باکسز کو ٹک کرتے ہوئے آپ کو اندر آتے ہیں کہ ان کے پاس سپن اٹیک بھی ان کا اچھا ہے ورلڈ کلاس ان کے پاس آجل رشید ہیں پھر مہینجلی بولنگ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے لیونگ سٹن سے بھی بولنگ کر لیتے ہیں پیس کی جہاں بات کرتے ہیں لیونگ سٹن نے ہماری خلاف بڑی اچھی بولنگ کی تھی ہمارے بیٹنگ بھی اچھی کر جاتے ہیں وہ آریس کو ایک چکا ہزارا تھا وہ آریس بھی کہتا ہے کہ جب لگا ہے مجھے اب میں دیکھی جا رہا ہوں وہ جا ہی جا رہا ہے وہ رکے نہیں رہا جو ڈسٹرنز اس نے کروس کیا ہے وہ پتہ نہیں بال لگ رہا تھا خود ہی چلے جاری تو بالنگ میں بھی دیکھتے ہیں پیس ان کے پاس جینمن پیس دوفر آرچر ان کے پاس ہیں وڈ ان کے پاس ہیں پھر سونکی جہاں بات کرتے ہیں ٹاپلی ان کے پاس موجود ہیں تو کمپلیٹ ایک سکورڈ آپ کو نظر آتا ہے ان کے لئے چیلنج وہ ہی ہوگا اڈپٹ کرنا کہ جو ان کے باتسمن ہیں ان کے پاس نے فیلیر بھی دیکھا ہوا ہے چاہے وہ ٹیسٹرنز میں بیس بول دیکھی ہے وائٹ بال میں بھی بھی اٹائنس اور اگر لوگ سکورڈی ماتچز ہوتے ہیں تو کیا یہ اڈپٹ کریں گے کچھ باتسمن تو ہیں ان کے جو کھل لیتے ہیں کھلتے ہیں نہیں ہیں لیکن وہ کھل لیتے ہیں چاہے وہ بین ڈاکٹ ہیں یا ان کے بعد اور بین کے باس انڈری ہیں جو سارے باکسز ٹک کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم ہی ہے جو ہر طرح کی کنڈیشن کے لئے وہ سوٹے بل ہیں میتھر چینج کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ ان کے لئے کوششن مارک ہے کہ وہ اس ہی مینڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے چاہے ان میں فیلیر ان کو ملے یا وہ اڈپٹ کریں گے میرے خیال میں ان کے پاس بھی ایکسپیرنس ہے کچھ لڑکے شاید ان کے سی پیل بغیر میں کھیلے ہوئے ہوں گے تو ان کو ایڈوانٹیج ہوگا وہاں پہ سویل دوسری طرف جو ہے وہ سکوٹلینڈ کی ٹیم ہے جب بھی انگلینڈ کے اگینس سکوٹلینڈ آتی ہے یا آئرلینڈ آتی ہے تو آپ کو اس بات کا ضرور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سکوٹش پلیئرز بھی جو ہیں جو آئرش پلیئرز بھی ہیں یہ کاؤنٹی میں بہت زیادہ فیچر کرتے ہیں ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں بہت سارے پلیئرز جن کو یہاں چانس نہیں ملتا وہ وہاں کھیل لیتے ہیں جن کو وہاں چانس نہیں ملتا وہ یہاں کھیل لیتے ہیں سو انگلینڈ ایسے آپ دیکھیں تو ایک اسو سی ایڈ ٹیمیت can not put up challenge that kind of a challenge انگلینڈ کے اگینس but you never so never know this is a T20 game ان کی بھی ریولی کافی جیسے پاکستان پاکستان ڈیا کی ہے ان کی بھی ریولی کافی مشہور ہے اور obviously cricket بھی ان کنڈیشن میں آکے Scottish players کھیلتے ہیں بلکہ اب بھی میں پڑھا تھا ایک دو کلیز ان کی ابھی سمجھ سیڈ کاؤنٹی سے شاید کھیل رہے ہیں ان کو شاید کاؤنٹی کے کاؤنٹی کے کاؤنٹی سے دے they couldn't make into a world cup squad شاید کچھ شکرا کی بھی خبر ہے تو ان کنڈیشن میں میرے خیال میں انگلینڈ سپیریر ہے اور یہاں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی سکارٹش ٹیم ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کنڈیشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور سکارٹش پلیئر کوئی پاس میرا نیحال کہ اتنا ایک سپیننس ہوگا ان کنڈیشن میں کھیلنے کا ہاں اگر انگلینڈ یا سکارٹلینڈ ان کنڈیشن میں میچ ہو رہا ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ انگلینڈ کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ کمپیٹ کر لیتے لگا یہاں مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی سکارٹننگ سائن ثابت ہو سکتے ہیں سکارٹلینڈ اگر انگلینڈ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ان پیپر میں دیکھوں اور کنڈیشن کو سامنے رکھے تو میرا نیحال کہ سکارٹلینڈ کی ٹیم اگر انگلینڈ کے لیے اگر انگلینڈ کے لیے یعنی اگر انگلینڈ تایپ اگر انگلینڈ کا ماچ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میرے خیال وہ تو بہت ہی بڑا مارجن سے شاید ہندوڈین ٹوئنٹی فائد ہاں 180 اوٹ کر لیا ان کو 56 اوٹ کر لیا تو وہ تو بہت ہی بڑا مارجن ہو گیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ون سائیڈڈ میچ ہی ہوگا شاید ون سائیڈڈ میچ ہوگا اور یہ جو رنس کی جیسے افغانستان نے رنس کیا ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے جیسے صبح ہم بات کر رہے تھے مختلف ڈاؤنڈز ہیں مختلف وینیوز ہیں اور آپ کا اصل جو ٹیسٹ ہے جو امتحان ہے وہ یہ ہی ہونا ہے کہ ہر دوسری جگہ پر آپ نے مختلف انداز اپنا آنا کھیلتے ہوئے دیکھیں اس میں جو چیز آپ کو ایک نظر آئے گی یا آنی چاہیے جب ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں ایک کمپنیشن چل رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ ٹیم وہی جیتی ہے جو مل کے کھیلتی ہے کیا ہر لڑکا کئی نہیں پرفار م compromise کیونکہ کنڈیشنز آئیں گی کہ آپ کے کام کنڈیشن پر آپ کو پتہ ہیں کہ وہ کانڈیشن مقرد آپ کو کنڈیشن کے لئے جو ٹیسٹ ہے کسی کنڈیشن میں وہ ہیں آنی چل رکھتا ہے جو ایک اگرام جینای میں مجھے گی جتا ہے لیکن آپ کو ٹیمئرین اور ٹیور تکرک کرسکتا ہے وہ مکنڈیشن ہو سکتا ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ مائنف مائچزی نظر آئیں کہ وہ پلیز ویری کریں گے تو اچھی جو ٹیمیں ہوں گی وہ یہ ایریاز کور کرتی ہیں اس میں پھر جو ہوتا ہے کہ پلاننگ مائچ کی ہوتی ہے اس کے رول ڈیفائن کر دی جاتا ہے کہ اس مائچ میں آپ کا یہ رول ہے آپ کا یہ رول ہے وہ شفٹنگ بھی ہو سکتی ہے کنسیڈنگ کے وہاں پہ سیچویشن کیا ہے کنڈیشن کیا ہے وہ کس کو زیادہ سوٹ کریں گی اینگلینڈ ڈیفرس بھی ہو سکتی ہے وہ وقت ٹیم ہے وہ بہت ورکنگ کر کے آتے ہیں تو اس میں آپ کو شاید بیٹنگ آرڈر میں آپ کو چینجز نظر آئیں گی کہ سیچویشنل وہ چینجز کر سکتے ہیں اسی طرح باللنگ کے اندر بھی کہ نیا بول کبھی آپ کو مہین علی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کبھی آپ کو ٹوپلی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کبھی آپ کو اور چھے کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں یہی چیزیں باقی ٹیموں کو بھی اسپیشلی پاکستان کو بھی یہ چیزیں ایڈاپٹ کرنا ہوگی کیا ہی نہیں لکھا ہوا جی کہ تین نمبر پر اسی نہیں کھیلنا ہے ایک ہی اس سے جانا ہے بلکل اسی نہیں کھیلنا ہے مطلب آپ کا ایک مثال دیتا ہے کہ ہمارے پلیئر جو کچھ خراب میک ہوں گا جو ہوئے کہ جیسے آسف علی یا خوشدل کی بلکہ سوہل بھی اس میں بات کر رہے تھے ہم پیپر پر دیکھتے ہیں they got their chances لیکن آپ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کیا ہم نے ان کو بہتر طریقے سے ڈیوٹلائز کیا بیسٹ ویے میں ڈیوٹلائز کیا وہاں پہ آپ کو کوششن مارک نظر آئیں گے کہ جیسے آسف علی he was very good against spinners جب وہ domestic کھیلتا تھا in fact he was in my team Northern سے جب وہ کھیلتا تھا تو میں جب بھی spinner on ہوتے تھے رگارڈلیس کہ آسف علی کی ہیٹر ہے فینشر ہے آپ کو مدل آورز میں آتے جاتے تھے جب بھی آسف علی اور اس نے ڈیلیور کیا وہاں پہ میں نے اس کو نہیں روکا کہ آپ نے صرف آپ کی دوور میں جانا ہے چار آورز میں جانا ہے تو ہم دو تھوڑی سٹوپرنس جو آجاتی ہے مچ اپس صرف بالنگ کے نہیں ہوتے ہیں بیٹنگ کے بھی ہوتے ہیں اب اس میں ڈیبیٹ یہ ہی آئی گا کہ آسف آئی کا فاسبرل لگا دیں گے تو ان کا پلان توڑ دیئے ایک جو آپ کے سیٹ پیٹرن ہے جو ٹیم بیتر طریقے سے وہ پلان توڑے گی اس کو سیکسس ملے گی کہ جب میڈل آورز میں آپ ڈیتھ بالر کو لے کے آئیں گے بیکوز یہ بیٹسمن ایسا آگیا یہ سپنر کو نہیں چھوڑے گا تو وہ ان کا جو ڈیتھ بالنگ کا پلان ہے وہ آپ نے توڑ دیا ہے کہ وہاں پہ ایک دو آور کم ہو جائیں گے اس بالر کے اس کا آپ کو فائدہ ہی ہونا ہے تو یہ چیز افتخار آزم جو بھی کھیلتے ہیں ان کو اس طریقے سے بجائے کہ ان کو ٹیگ کر دیا ہے یا آخری دو آور ان کو دینے ہیں یا آخری تین آور ان کو دینے ہیں ہو سکتا ہے وہ تین چار آور ہیں لیکن وہ آخر میں وہ میڈل میں بھی ہو سکتے ہیں تو اس طرح ہمیں چینجز تھوڑی سی وہ کرنی ہوں گے پلان اے بی سی کے ساتھ آنا ہوگا اور کبھی پلان بی پہ جانا پڑے گا کبھی سی پہ جانا پڑے گا جو کہ ہوتا نہیں ہے اتحاد کے ساتھ دل ملے ہونے چاہیے تو ہمارے کپتان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل کے کھیلنا پڑے گا میں نے کہا کہ مل کے کھیلنا پڑے گا کیونکہ یہ کرنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ نے کہا کہ مل کے کھیلنے مل کے کھیلنے میں جب مل کے کھیلتے ہیں تو جیتے ہیں مل کے مینز کہ آپ کو ڈیفرنٹ آپ کو پلیئرز کی نظر آئیں گے اس کی ویلیو زیادہ ہے ویلیو مینز کریٹنگ وائز میں بات کروں یہ نہیں کہ اس کی ویلیو بڑھ گی ہے کہ وہاں پہ اس کا رول زیادہ امپورٹن یہ زیادہ امپیکٹ فول ہوگا تو اس کے اردگئٹ ٹیم میں باقی جو عمران بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں کہ ہمیں مل کے کھیلنا ہوگا ہمیں کٹھے رہنا ہوگا یہ اندرسٹوڈ ایک گول ہے تو آپ خود دیان دلاتے ہیں کہ شاید کوئی پرابلم چال رہی ہے جس کی ویے سے بار بار کہنا پڑے ہمیں مل کے کھیلنا ہوگا ہمیں تغریق کے کھیلن ہی ہوگا یہ دعا بیسکس ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب کمیونکیشن ہو رہی ہوتے ہیں میڈیا کے ساتھ بھی وہاں پہ بھی آپ کو جو الفاظ کا چنا ہوگا ہے بہت ضروری ہے وہ بات جو پہلے چل رہی تھی لالا بھی بات کر رہی تھی سیکھنے والا عمل اس لئے ہوتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس میں جائیں گے یہ بڑا اپنے یوز نہیں کرنا کہ ہم سیکھنے آئے تھے یہاں پہ بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں اب میچ آرہے ہیں اس کی ریزنگ دینے اس وجہ سے ہم میچ ہار گئے ہم مشہور ہیں آن جوب ٹریننگ کروانے کے لئے اور آن جوب ٹریننگ ہوتی ہیں ہم نے میس بولا کو کوچھ رکھا تو آن جوب ٹریننگ ہی تھی وہ بھی نیدرلینڈز نیپال سوہیل انہاڈر ٹیم انہاڈر میچ انہاڈرلینڈز نیپال دوسری طرف دونوں کو اگر ایسیس کریں تو نیدرلینڈ کا پلڑا تو بھاری لگتا ہے بٹ اوور پیریوڈ آف ٹائم نیپال نے بھی پروگریس کیا ہے سو آپ کو کیا لگتا ہے اس اس میچ کے حوالے سے کیسا ہم ایکسپیکٹ کریں اس مانچے کو کنیڈا اور اس سے معجز ایک اقلال میرے خیال میں ویسا میچ کبھی دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ جو سید کہ نیپال ہز اپروڈ عوض لارس پیریوڈ پیریڈا آپ کس ابھی ویسندیز phenomenal ویسید والف participating بورکیوڑ اور اچھی کرکٹ انہوں نے بھی امپرومیت دکھائی ہے اور وہاں پر بھی کرکٹ کا ٹیلنٹ کافی پایا جاتا ہے ورمینت کے ساتھ آئ месте قامتے ہیں سن ایک ساتھ خرص رنگ سار. وقت مجد شاید 선�ичی ہے ویرانے ایک ایک ساتھ کونیوز اب کونیوز سبال میجر ایونس کھلتے آرہا ہیں باقی ایونس کھلتے ہیں ودفاعی ان کے پاس ایک ساتھ مجد پاس بے ساتھ کونسی باوری کنیوز ساتھ کونسی ایکسپیرینس موجود ہے باقريبا ، ایک ساتھ کونیوز سبال ایک ساتھ کونیوز ساتھ کونیوز سبال ٹھیک ہے جی کونٹیسٹ کے جب ہم بات کریں میں خل سے پیشتے ہم پوچھنے فوراں سے پیشتے ہیں بکرز وقت کا مقابلہ سخت سو یس یور ٹیمز فور تونائید سوہیل انگلینڈ سکوٹلینڈ میں اور نیدھرلینڈ نیپال میں انگلینڈ 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 نیدھرلینڈ فور سوہیل واسیم یہ کیا بات ہوئی مجھے اگل سے مشیبہ یاد آگا ہے یہ مشیبہ والا کام ہے آؤٹ آف دی باکس جانا چاہتے ہیں اس میں سکوٹلینڈ تو میں نہیں پک کروں گا انگلینڈی کروں گا کیوں سرلنکا بھی تو پک کی تھی سرلنکا آپ میں اور عمران نے اپنے ریزننگ بھی دی تھی ساتھ میں سرلنکا ٹوہ چیتے ایف سن بٹس کچھ بھی نہیں ہوتے اپنے بات نیمانی تو پھر وہ ہو سکتا لیکن کل انہوں نے کیا کھلے بہت بری کری کرتے کچھ کچھ کہہ رہے ہیں سہیل بھی کچھ ایڈ ان کر رہے ہیں جی میں نے کہا آپ نے بتا رہیا کہ وسیم بھئی نے کل سرلنکا کا کہا تھا میں نے سنا نہیں تھا میں آفیر ہو گیا تھا اچھا ہی ہے نہیں نہیں آپ کو ابھی میں پورا پردکشن ٹیبل بکھاتے ہوں ٹیبل بھی چلا رہے ہیں ہمارا پردکشن ٹیبل چلے گا پورے ایکسپرٹ کا اور not just you وسیم لالا کیا کہہ رہے ہیں مرشی بھائی کیا کہہ رہے ہیں یہ سب ہم بھی ہوں گے اس ٹیبل میں شامل so yes your teams وسیم دیکھیں انگلینڈ اور نیدھلینڈز نیدھلینڈز دیکھیں اگر یہاں پہ ہوتا نا سیمنگ کنڈیشن ہوتی تو کلیر فیورٹ بن سکتے تھے نیدھلینڈز لیکن اگر ترننگ پیچ وہی تھوڑا ہوا تو شاید یہاں پہ نیپال ایک تغرا مقابلان سے کر سکتی ہے ڈالیس میں ہم نے زیادہ تر ویسے رنز زیادہ بنتے ہوئے دیکھیں ہاں تو پھر ہسی نہیں ہے وہاں پہ آج کوئی اس میں لے نہیں رہا امران شاید لے آج بھی میں دیکھتے ہیں انگلینڈ اور ہالنگ کوئی ڈیفرنٹ نہیں جائے سویرا ڈیفرنٹ جائے گی نہیں میں بالکل مجھے کوئی شوق نہیں ہے آؤٹ آف ڈی باکس جانے کا مجھے بالکل ٹیبل پہ جیتنے کا شوق ہے انگلینڈ اور نیدھرلینڈز کیا پرڈکشن ٹیبل کی اس وقت شکل سامنے آ رہی ہے ابھی تک ہم نے صرف ایک ہی میچ تھا جس کی پرڈکشن کی تھی سو آج ہم نے یہ پرڈکشن آپ لوگ کے سامنے دو میچز ان کی پرڈکشن ہو گئی ہے سو سرلانکا ساؤت آفریقا کی پرڈکشن اور اس پرڈکشن کا ریزلٹ ہمارے سامنے سکرین پر اب ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جو اینلسٹ کا پرڈکشن ٹیبل ہے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں اور پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں میں اتنا پرڈکشن ٹیبل دکھانے کے لئے اس لئے فورس کر رہی ہوں کیونکہ یہ دو زیروز یہاں پر پیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی پوائنٹس نہیں ہیں باقی اور سب کے سابقے پوائنٹس ہیں جی سویرا پاشا ایک میچ پہلا میچ پہلا ہی جیتا ہے اور دو پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر سوہیل تنویر صاحب بھی ایک ہی میچ کھیلا ہے ایک ہی میچ میں فتح حاصل کر رکھی ہے شاید آفریدی صاحب نے بھی ان کے بھی دو پوائنٹس ہیں اور ہزاروں میل دور مشتاق احمد صاحب نے بھی جو اپنا پیغام بھیجا ہے وہ فتح کا وہ بھی بھیج چکے ہیں تو ان کے بھی دو پوائنٹس ہیں محمد وسیم اور حافظ عمران صاحب جو ہیں یہ اپنے خاتہ کھولنے کے انصار حافظ صاحب بلکل پرشان ہونے کے ذریعے اکنی بڑی لمبی ریس ہے محمد وسیم تک یہ اون ہی نہیں کریں گے زب تک وسیم کی سپیلنگ نہیں صحیح کی جائے گی تو تو وہ اے سئی ام کر دیجئے ورنہ محمد وسیم نے اون نہیں کرنا ہے اس کو بلکل مکجان بایس سے شکر